السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آل اسر جی لیڈر میمبر امیدی کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے یقیناً فوات بھئی آپ نے ان لٹیروں کا یہ جو تصاویر ہے یہ آپ نے اس گروپ میں شیئر کیے ہیں تاکہ لوگوں کو ان لٹیروں کا چہرہ معلوم ہو جائیں بٹھ میں سوچ میں پر مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے یہ پاکستانی قوم کس طرح کی قوم ہے اور کی سوچ کی قوم ہیں یہ لوگ تقریباً پانچ چھ سالوں سے مختلف کمپنیوں میں لوگوں کو لوٹ رہی ہیں مختلف کمپنیوں میں لوگوں کو لوٹ رہی ہیں لوگ پھر ان کی پیچھے باگ رہے ہیں اور ان میں ایک بندہ ہے اس کو میں جانتا ہوں یہ وقار اپنا اسوات کے علاقے کا ہے ملاقات ہوئی اس کے پاس یہ اپنے زبان والا ہے یہ تقریباً کچھ دوازار سترہ سے ایک کمپنی آئی تھی ورن کوئین تو اس میں بھی یہ تھا اس میں بھی اس نے کافی پیسے وغیرہ اس نے کمائے تھے پھر ٹی کوئین آئی تھی غالباً دوازار انیس میں ایک ہے دوازار اٹھارہ میں اس میں اس نے کافی لوٹ مار مچائے ہوئی تھی اب بی فار یو بی فار یو کے علاوہ میرے خیال میں کچھ فائیو اسٹاریں یا کیا چیزیں اس میں بھی یہ تھا اب کیش ورک میں بھی یہ کام کر رہا ہیں تو سوچ یہ ہے کہ یہ کس طرح کے قوم ہے اور یہ کتنا آخر لوگوں کو لوٹیں گیا اور ہماری کیسی قوم ہے کہ ان کے پیچھ آپ بھی بھاگ رہی ہیں بس اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور بس میرے اپنے رب حضور سے یہ دعا ہیں اللہ تعالی اپنے انبیاء کی تفیل اللہ تعالی اپنے ربوبیت کی تفیل جتنے بھی لوٹے رہے ہیں یا اس گروپ میں یہ جو تصاویر شیئر ہوئے ہیں اللہ تعالی اپنے حبیب کے تفیل ان کو تباہ و برباد کرے جتنا انہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے جتنا انہوں نے لوگوں کی بددعائی لیے ہیں بس اللہ تعالی سے میرے دلی یہ دعائی ہے اور آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نوافل پڑ پڑ کر ان کے بابت میں دعائی کرے یہ بددعائی مانگی کہ اللہ تعالی ان لوٹیروں کو نیس تو نابوت کرے تاکہ مزید عوام لوٹنے سے بچ جائے بس سب لوگ یہی بددعائی ان کے لیے کریں بس اللہ تعالی یہ جتنے بھی راجہ ریاض ہیں یا جی ملک نے بھی دی یا جی گروپ میں یہ جو تصابیر آئے ہیں اللہ تعالی ان سب کو تباہ و برباد کرے اپنے حبیب کی طفیل ان کو نیس تو نابوت کرے تاکہ لوگ مزید پاکستانی قوم ان سے بچ جائے اور خدارہ خدارہ میرے تو یہی آپ بھی لے اپنی پاکستانی بھائیوں سے کہ بھائیوں اپنی یہ جو کمائی ہیں انکم ہیں اس کو آپ برباد مت کرے بس کہیں ریڈی لگا کر آپ ٹاماٹل بھیجے لیکن ان چیزوں میں آپ مزید نہ پڑے اور جتنا بھی کچھ گیا ہوا ہے ان سے آپ تو بتائے ہو جائے اور بس اللہ تعالی سے معافے مانگے اور آگے سیدھے کاموں کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے والسلام